ہیلو فرنڈ ویلکم تو اچینل بولیوڈ نائٹس آج ہم بات کرنے والے ہیں اکشے کمار کے بارے میں اکشے کمار کی شور بنشی جب سے ریلیز ہوئی ہے تو نئے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے باکس آفیس پہ اگر بات کرے پہلے دن کی کلیکشن کے بارے میں اکشے کمار کی سیکنڈ نمبر پہ ہائیسٹ اوپننگ کلیکشن کی ہے سور بنشی نے سب سے نمبر ون پہ اکشے کمار کے کیریئر میں ہے مشن منگل جسے 29 کروڑ 16 لاکھ روپے کا بنشی کیا تھا سیکنڈ نمبر پہ آگئے ہیں سور بنشی جس نے 26 کروڑ 39 لاکھ کا بنشی کیا ہے لیکن رکیے رکیے اس میں بھی کیج ہے کیونکہ 29 کروڑ کا جو بنشی کیا گیا تھا وہ 100% اوکیپنسی کے ساتھ تھا جبکہ کرونا کے بعد آپ کو پتہ یہ 50% اوکیپنسی پہ یہ تھیئٹر بک ہو رہے ہیں اس میں بھی 26 کروڑ کا بنشی کرنا بہت ہی بڑی بات ہے جہاں بڑی سے بڑی مووی 20 کروڑ لائف ٹائم بنشی نہیں کر پا رہی ہے یہاں پہ پہلے دن ہی 26 کروڑ روپے کا بنشی کیا ہے سور بنشی نے اگر سیکنڈ ڈے کی کلیکشن کی بات کریں چیکنڈ ڈے میں مووی نے بنشی کیا تھا 23.85 کروڑ کا اور سنڈے کو بنشی کیا 26.95 کروڑ کا تو مرتب ٹوٹل ہوتا ہے 77.08 کروڑ کا اور چونکہ ون آف دا ہائیسٹ ہے اس سال کے لیے تو ہے ہی ہے اور اگر ہم نارمل ٹمز میں بات کی جائے تو کافی اچھی اوپننگ لگی ہے ویکنڈ بے اس کو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باقی موویز لائف ٹائم میں 20 کروڑ بھی نہیں کر پا رہی تھی یہ مووی اتنا بنشی کیسے کری کیونکہ روحی شیٹی نے کافی زیادہ انیلائز کیا ہے اس پورے پینڈیمک محل کو اور اس کے بعد انہوں نے انیلائز کرنے کے بعد تھیٹروں سے بات کری اور اس کے بعد یہ مووی ریلیس کی گئی ہے اور یہ روحی شیٹی کے لیے بہت بڑی جیت ہے کیونکہ اگر بولی ووڈ لحاظ سے بھی اس مووی کو دیکھا جائے تو کافی زیادہ اچھے ریکارڈز منا رہی ہیں اور باقی مووی بھی موٹیویٹ ہو گئے ہیں کہ اب وہ بنجس کر سکتے ہیں پہلے کے طرح اگر آپ اسی طرح کی لیٹس نیو چانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے تھنکس فور وچنگ ہف ای نائس دے